بسم اللہ الرحمن الرحیم گجرہ والا باد سورسلیشن آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے ایویڈ سے پہلے جو شکریہ میں کہوں گا وہی بڑا فرانہ ادھار ہے جب پی ایسی کا باقیہ ہوا اور میں اپنی ذوکی کے کہنے تب سے ورس ٹائم سے گزر رہا تھا تو بگیار ہوا یا بار بار دیتا تھا تو مجھے گجرہ والے بار کا پریسیونٹ کی کال آئی آسے مغل کے فون جو اس نے بات پر آئی کیا نام تھا خدر صاحب کا ملک عبدال صاحب لانا وقان صاحب تھے ملاقات شہد آج تک جو ہی انہوں نے کہا حسان فقیل تمہارے ساتھ ہیں دھٹے رہنا اور وہ اتنا حسنہ میں رہا کہ بلکل ختم تھا اس کے بعد مجھے آگے میرا کیس تھا ہمٹا بات بات میں انہوں نے بھی ست رہی کہ اور اس دن ایک تہہ کیا بادہ کیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ یاری دوستی ہمیشہ دوسرے نمبر پر رہے گی سب سے پہلے اپنی برادری بھکلا برادری کے ساتھ رہو گا اور میرے کیے جب چار مہینے پہلے خان صاحب نے کہا کہ حسان یہ فقیلوں کو جوڑنے ہیں تو اس دن بھی بولاتا آج بھی بولتا ہوں اگر کوئی الیکشن لڑنے کا شوق ہے تو اپنی ڈسٹنٹ بار کا الیکشن لڑنے کا شوق ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو اونر جو عزت جو بکار اس بار کے اندر ہے یہ بھائی کی سیاست میں خدا کی قسم رہیں گے اور جو جو بھائی چارہ پیار محبت اور مشکل کے ساتھ ہی وہ کھلا ہوتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہوتے ہیں تو خان صاحب بھی الحمدللہ پاکستان تحرین کے ساتھ یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ ان نیوٹرلز کا ان نیوٹرلز کا مقابلہ ان مافیا کا اس انپورٹنٹ رجیم کا مسٹر ایکس کا مسٹر وائل کا مقابلہ تو صرف پہر کالا کوٹ کر سکتا ہے دے رائے درستہ ہے اس وقت میں ہر شخص کو پتا ہونا چاہیے آئی نے پاکستان پہ حملہ کیا تو وکیل ڈنڈ کے مقابلہ کریں گے کھل کے بولتے ہیں ڈنڈ کے بولتے ہیں کوئی پارٹی ہو آئی پہ تو امپرمائز کرے گی ہمیں کسی رات دہری عدالت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی میڈ نائٹ کوٹ کی عدالت نہیں ہے چیف صاحب ہمارے وکیل ہماری بارس ہمارے ینگ لوئیرز ہم ہی گاتی ہیں اور میسٹر ایچ تم بھی سن لو میسٹر وائد تم بھی سن لو ہم کسی پارٹی کی وجہ سے نہیں کھڑے کھان کے ساتھ ہم سنگل سپرمیسی کے وجہ سے کھڑے ہیں ہم ووٹ کی نہیں ہم کہہ رہے ہیں جس کو عوام نے ووٹ کا حق دیئے پارلیمنٹ میں اسی کا حق بنت ہے بیٹھنے کا ہم تو کہتے ہیں صرف فری پر الیکشن کراؤ میں نونلی کو ووٹ دوں یہ پی ٹی آئے کو دے یہ پی پنچ پارٹی کو دے یہ بار کی خوبصورتی ہے یہ بار کی خوبصورتی ہے یا بلاول بھنڈا بھی آسکتا ہے یا نواز شریف بھی آسکتا ہے یا عمران خان بھی آسکتا ہے یا ازادیہ رائم کا حق ہوتا ہے دوستو بار کی ویلیو ہے اور خان صاحب نے مر اس دنے پانا کیا میں جہاں جلسہ کرنے جاؤں گا مجھے اگر وہ بار بلائے گی میں وہاں ضرور جاؤں گا تحصیل بار تحصیل بار چشتیاں سر ایکس پرائی منسٹر آپ کا تحصیل بار چشتیاں بھی چاہتے ہیں دسٹرک بار سرگودہ بھی چاہتے ہیں بہابن پر باید ہائی کورٹ بینچ بھی چاہتے ہیں آپ وکیر اس کو جاں بلائیں گے وہ چاہتے ہیں وہ صرف ایک بات کرتے ہیں کہ یہ جو مائنس وقت کی سازش ہے اس کو ہم نہیں قبول کریں گے میں نے چاہتے ہیں چیچ تاہتھ میں خان صاحب کے ساتھ پر اسلام باد ہائی کورٹ پوری ہریں سنی جسٹر بابل ستار صاحب کو بھی پورا سنا دیر کھول کے سنا ان ست سے سنا ہن ریبر کوٹ ہے جو قیشنا کہلے گی قبول کریں گے لیکن بابل ستار صاحب ہو یا چیٹ جسٹر مدلہ صاحب ہو آپ کے دیئے ہوئے بیانات آپ کے نکلے ہوئے لفظ انہوں نے بتایا تھا کنٹیمٹ کیا ہوتی ہے اب ہم ایکشن کی باہ کریں دو کنٹیمٹ لگائیں گے اور آپ کیا مائنس ون کی سادش ہونے دیں گے مائنس ون کی سادش ہونے دیں گے یہ لوگ ہر جگہ فیل ہوئے کبھی سیتہ وائٹ کا کبھی کرپشن کا کبھی توشا کھان کا توشا کھانا کہا جب سب فیل ہوا تو کہتے ہیں کنٹیمٹ پر ڈسکال وائگر ہوگے دوستو بھائیوں اگر اس ملک کو بچانے یہ وان نہیں وکلا جب کھڑے ہوں گے وکلا جب کھڑے ہوں گے کیونکہ ازادی کا مطلب صرف کالے کوٹ کو آتے ہیں صرف اور صرف غلامی نامنصور کا مطلب کالے کوٹ کو آتے ہیں خان صاحب کو بھی پھتے ہیں یہ کالا کوٹ یہ کالا کوٹ ایسی چیز ہے کہ خان صاحب بھی چاہے اس کو نہیں دبا سکتے کوئی شخص دنیا میں کوئی چیٹ جسٹس کوئی آرمی چیر کوئی پرائیم منسٹر کالے کوٹ کو نہیں دبا سکتا آخر میں آخر میں ضروری بات کچھ بتانی ہے بھائیس میں کو کوئی ایسا تجربہ کریں کوئی ایسا شوق پورا کریں یہ بھائیس سٹمبر بھائیس سٹمبر کوئی ایسا تجربہ کریں جس سے پاکستان کا نفسان ہو سکتا ہے عمران خان ایک شخص نہیں ہے وہ تو اپنے بچوں کو ڈھول بیٹھے وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو پاکستان بتانا میں اب بیزی ہوں وہ کدھر بیزی ہے عمران خان تو تم تو ایک جہاد کر رہے ہو ہمارے لیے ان کے بچوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے یہ لوگ یہ لوگ بھاگ کے اپنے بچوں کے پاس گئے اس نے اپنا سب قتم کیا کہتے ہیں یا مر جاؤں گا یا جیتوں گا اور کس سے جیتے گا وہ جنگ پی ڈی ایم سے نہیں ہے آپ سب کو پتے ہیں مجھے پتے ہیں بچے بچے چپے چپے عورت عورت گھر گھر سب کو پتے جنگ کس سے ہے تو میسٹر ایکس میسٹر ایکس کی بات سب سن لو وہ کلہ برادری ایک پیچ پے ہیں الحمدللہ نیچار مہینے پہلے نکلے تھے یہ بڑے بھائی انفان سعید صاحب بیٹھے ہیں شمشان باجوا صاحب ممبر پنجاب وار کاؤنسل بیٹھے ہیں زہین سیما صاحب بیٹھے ہیں زمیر چیڈو بیٹھے ہیں پرسو وائس چیئرمن پنجاب وار کاؤنسل نے جوان کیا کاسر بابا صاحب بیٹھے ممبر پنجاب وار کاؤنسل یہ لوگ کسی پارٹی یا کسی شخص کے لیے نہیں بیٹھے ہیں نوید بڑے انسل بیٹھے کجرات سے ہمارے یہ ساتھی ایک کوس کے لیے آئے یہ ہال پانچ گھنٹے سے بڑھا ہوئے ایک کوس کے لیے اور اس کوس کو جو چیز کہہ رہا ہوں وہ صرف ایک ہے یہ پی ٹی آئی نہیں لی کر سکتی یہ صرف اور صرف وکیل لیڈ کرے گا تو پتہ ہوگی لاہور کا جو لاہور کا جو لاہور کا جو کنونشن ہوا تھا خان صاحب کے لیے وہ کیا تھا وہ ریفرینڈم تھا وکیلوں کا وکیلوں کی جو عوان تھی ینگ لائر تھا وکیلوں کے الیکٹر بنچ نہیں تھے اس دن ان کے اپوٹر تھے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ایبسلونٹی نوٹ کے ماننے والے ہیں ہم غلامی نامنظور کے ماننے والے ہیں تو دوستو بھائیو بائیس سے پہلے کیونکہ بائیس تو کوئی تجربہ ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ پنجاب بار 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 کاؤنسل کو بھی ریکویسٹ ڈال چکی ہیں فاروق کوکر اور وائش شیئرمنٹ صاحب تیار صاحب کو اور ہم لاہور بار کو بھی کہیں ہم نے ان کو کہا ہے فور سومرینٹی آف پاکستان آپ ایک آل پاکستان بوک لاکرمنشن بلائیں فوری طور پر اگر اگر خدا ناخصہ انہوں نے کوئی تجربہ کیا نقصان پاکستان کے امران کھان کو تو فتح مل چکی ہے اس کو تو عزت اتنی کون اور کیا ملنے اس سے اوپر تو گجرہ والا بار اسوسییشن کے دوستوں بہنوں بھائیوں خدا کے لیے یہ پارٹیوں سے بالتہر معامل ہے یہ سوبرینٹی کا معامل ہے فری ایڈ فیر الیکشن میں ووٹ اپنا اپنا لیکن آپ کا فیصلہ مسٹر ایکس کرے گا میں آسے محمود انگاوہ صاحب کدھر ہیں آسے بھائی یہ وہ دلیل آدمی ہے اس میں نے خاضیہ بچائے آپ کو کتے ہیں یہ لوگ اور کچھ نہ ملے تو ڈرانسیں جب کرتے ہیں لوگوں کی کامپیٹ آنتی ہیں یہ دلیل آدمی ہے میرے ساتھ ملکے اسوی پی صاحب اسوی پی کا اسوی پی کا نام اسوی پی کا نام ملکے بولیے گا زندہ ہے بکلا یہ لگتی کھاکے زندہ ہے بکلا یہ لگتی کھاکے یہ تالوں پھولو زندہ ہے بکلا یہ لگتی کھاکے یہ سوٹے کھاکے زندہ ہے بکلا ملکے لگتی کھاکے یہ تھاگرائی نے ساپا مبارس بات پیش کرتے ہیں اور ملکے ہم کہتے ہیں وہ مارے مہمان ہیں ہم نے انشاءالطلہ پکا